اب ہم کیا کرتے ہیں جو دکھی ہیں جو دکھی آتما ہے یہاں آتے ہیں ان کو جو بھی ہم مریادہ بتاتے ہیں وہ سہرس ویکار کرتے ہیں کیونکہ وہ الوٹ پٹ کر آتے ہیں انہوں نے سبھی دیوی دیوتا جاڑ کے دیکھ لئے انہیں سبھی جنتر منتر کروا رکھے ہیں اور یہاں آتے ہی سکھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ مریادہ کھری رکھتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے یدھی مریادہ بھنگ ہوگی تو وہ قیر پھر ٹوٹن لگ جائے گا اور جو بیچ بچالا سا ہے جو نہ گھنے دکھی ہیں نہ گھنے سکھی ہیں اور وہ یہاں آتے ہیں نام لے لیتے ہیں فرماتمہ کا تو سباو ہے بیجلی کنیکشن ملتے ہی کوئی کام کر لی اور سب بھوڈ ڈٹھائے دیگی اور پھر وہ لوگ بجلیت ہو جاتے ہیں کیونکہ گیان سمپور نہ ہونے سے اور کہیں لوگ لاج میں آکے پھر وہ کوئی نہ کوئی گڑھوڑ کر ہی جاتے ہیں اور مریادہ بھنگ ہوئی دیکھو دو کارن ہوتے ہیں کئی بھگت ایسے ہوتے ہیں بار بار مریادہ بھنگ کرتے رہتے ہیں کوئی ہانی بھی نہیں ہوتی ان کو اور کچھ ایسے ہوتے ہیں مریادہ بھنگ کر دی تو انت اس کو ہانی ہوگی یا ملتو ہو جاتی ہے یا کوئی اورکست بھاری آ جاتا ہے اس کا یہ کارن ہوتا ہے کہ جو بار بار مریادہ بھنگ بھی کر رہا ہے کوئی ہانی بھی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا ابھی صبح سنسکار پچھلے چل رہے ہیں اور جس نے مریادہ بھنگ کر دی اور مرتو ہوگی تو اس کا سنسکار تھا مرتو کا اور مریادہ بھنگ ہونے سے پرماتمہ کا پروٹیکشن اٹھ گیا اور ادھر سے اس کا سمیں آ گیا اور یہ دیو مریادہ ہوتا تو وہ سمیں بیس سے کہا جاتا ہے مرتو کا اس کے مرتو پراب نہیں ہو سکتی تو پنی آتماؤں یہ تھوڑی سی سعودانی یہ بھی برتو گھنی سعودانی برتو کے ہمارا نام کھنڈا ہو لوک لاج نہ کیجیو نربے ہو رہیے یہ من سادوں دیجیے تیگو بند پائیے پرماتمہ کہتے ہیں لوک لاج نہ کرنا اگر اس مارک میں سفن ہونا ہے ہاں لوک لاج وہ کرو جو چوری نہیں کرے اس میں لوک لاج مانے جاری نہیں کرے رسوط نہیں لینی چاہیے اور جھوٹ نہیں بولا کسی کو ٹھگہ نہیں یہ ہے لوک لاج کرن کی لیکن یہ لوک لاج نہیں کرے کہ مارک میں بات دکھوں تو کبھیر صاحب کہتے ہیں کل کرنی کے کارنے یہ ہنسا گیا بھی گو اور تب یہ کل کے کر لے گا جب تو چیر پایا کا ہو آج تو اپنے کل کے لوگوں کی سرم مان کر مریادہ بھنگ کر کے ان کی کریاؤں کو کر لیتے ہو اور پھر تم چار پاؤں کے پسو گا دے کتے سور بن کر گلی میں گھومو گے تب وہ تمہارا کل تمہیں کیا بچاؤ کر سکے گا تو یہاں کہتے ہیں لوک لاج نہ کیجئے نربے ہو رہیے اور یومن سادوں دیجئے تیگو بھی پائیے اس پرکار ہم نے کسی بھی کارن سے آپ کی کوئی ایسی گھٹنا گھٹ بھی جاتی ہے آپ کے گھر پہ تو اس کے دو کارن ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی بہنس مرگی ارمرنا تھا لڑکا ایک بہنس تور بیش دے دے گا بھگوان تو آپ کو وہ بچاؤ کیا آپ کا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کئی بھگت ہوتے ہیں دکھی ہو کر آتے ہیں کچھ ایک کتاب دیکھ رہے ہو جیسا بہت انوہو سنتے ہیں بھگتوں کے اپنے آتم کا تھا کئی طریقہ ہوتے ہیں آتے ہیں نام لیتے ہیں اور طرح ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ ایک ایسے ہوتے ہیں نام لیوی لیتے ہیں دو چار دس بار چکر بھی لگا لیے راحت نہیں جو وہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہو رہا تو وہ یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ مجد کوئی لعب نہیں ہو رہا تو اس کے کارن آپ کو بتا دیا بہت سے ایسے ہیں کہ جیسے یا تو مریادہ بھنگا آپ کی کبیر صاحب کہتے ہیں پھر دونڈا ٹھائے دے گا بھگوان نہیں سمرت ہے یہ کیا نہیں کر سکتا ایک جوپڑی میں رہنے والا ایک ذلحہ جو سنسار اس کو ذلحہ ماننے تھی جانے تھے اب تک داس پارک ہو گیا ہمیں پتہ لگیا کہ لال تھے بھگوان تھے اور جس کے دوار پر اٹھارہ لاکھ وقتی آگے جس کے صبح کا اٹھا گر میں نہ ہو اور اس کے گھر پر اٹھارہ لاکھ میں مان آ جاؤں چٹھی بائی انویٹیسن اور سب کو پھر تین دن تک وہ موہن بوجن کھلا رہے ہیں سب حلوہ پوری کھیر کھانڈ اور سوکہ سدھا کو لے جاتا لے جاؤ خالیوں اپنے گھر پہ جا گئے اور ایک اثر پی ایک دو حرم دے رہے ہیں تو پیناتما وہی سمرت آج آپ کے ساتھ ہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا آپ کے لئے تو پرماتما کہتے ہیں ستگرو کے دربار میں یعنی پرماتما کے دربار میں اب ستگرو جو ہوتا ہے وہ پرماتما ہی ہوتا ہے یا پھر پرماتما اپنا ویسیش کرپا پاتر ہی بیجا کرتے ہیں تو وہ کرپا پاتر جو پرماتما کا داس ہوتا ہے پرماتما کی سبھی پاوروں سے یکت ہوتا ہے اس کو پرماتما اپنی سختی دے کر بھیجتا ہے جیسے پردھان منتری کا کوئی پرتینی تھی اصحار میں آ جاتا ہے تو اس کو وہ اپنی بہت سی پاور دے کر بھیج دیتا ہے اور ریانہ سٹیٹ کے لیے وہ پریابت ہوتا ہے جو اس کو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کر دیتا ہے ایک منٹ میں تو اسی پرکار جیسے پرسند چل رہا ہے کہ کچھ وقت آپ دیکھتے ہو آسیرواز لیتے ہی اور سب دکھ دور ہو جاتے ہیں سارے لی کشت پرسندوں سارے لی کشت ہی دکھ مانتے ہیں اور پھر گرمت سوئی دھائیں پرابت ہو جاتی ہیں اب دوسرے کو ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے ڈاکٹر کے پاس سینکڑوں مریض جاتے ہیں روگی اور ایک روگی کو تو چار ٹیبلٹ دیتا ہے ارگلے دن بتاتا ہے جی میں سبست ہو گیا اور ایک کا انجیکشن بھی لاتا ہے گلوکوز بھی چڑا دیتا ہے ریڈی میٹو بھی کرنا پڑ جاتا ہے اور پھر ایک دو مینے تک اس کو ٹیبلٹ دی جاتا ہے